ویسلین میں صرف ایک چیز ملا کر چہرے بازوں اور ٹانگوں کے غیر ضروری بالوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی زبردست اور ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے بہت سے پرابلمز کو منٹوں میں سالف کر دوں گی اس کے علاوہ رمضان سپیشل ریسپی کو آپ نے بلکل بھی مستحی کرنا کیونکہ آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہے اور آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیئے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری گھروں میں شامل ہیں چلتے جی آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف گرین ٹی ہر گھر میں موجود ہوتی اور ہر کوئی اس کو شوق سے پینا پسند کرتا ہے دفعہ تو اس طریقے سے ہم لوگ ساشے وغیرہ لے کر آتے ہیں اور کئی دفعہ ڈبی ہی لے کر آتے ہیں جس کو بنانا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طریقے سے اس کو کپ میں رکھے اوپر سے گرم پانی ڈالتے ہیں تو یہ جو اس کے ساتھ دوری لگی ہوتی ہے یہ اندر گر جاتی ہے اور پھر اس طریقے سے ہماری گرین ٹی یا تو ویسٹ ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں بار بار جو ہے نا یہ اس دھاگے کو باہر نکالنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں پانی ڈال رہی ہوں اور یہ دھاگا اندر کی طرف جا رہا ہے تو اسی طریقے سے بے حتیاتی سے اگر ہم پانی ڈال دیں تو یہ فوراں اندر گھر جاتا ہے تو جب بھی آپ کافی بنانے لگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو گرین ٹی کے ساتھ اس طریقے سے یہ ہے نا اس کا لوگو بنا ہوا اس کو آپ نے اٹھا کرنا کپ کے نیچے رکھ دینا ہے اس طریقے سے اور پھر آپ پانی ڈالیں گے کبھی بھی آپ کی دوری اندر کی طرف نہیں جائے گی اور نہیں آپ کو اس کے اندر ہینڈ وغیرہ ڈپ کرنا پڑے گا دوسری ٹپ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس دھاگے کو گھما دینا ہے دو دفعہ اس کے ہینڈل کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گرین ٹی نکالتے ہیں اس طریقے سے یہ ساشے اندر کی طرف نہیں گرے گا اب میں دوبارہ سے آپ کو اس کے کلوز اپ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو نکال کے چیک کراتی ہوں یہاں پر جو اس کا یہ لوگو بنا ہوا ہے اس کی یہ دیکھے کٹ لگا ہوا ہے تو اس کٹ کے اندر آپ نے دھاگے کو جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے تو پھر کبھی بھی آپ کی دوری اندر کی طرف نہیں جائے گی چلتے ہیں جی ٹپ نمبر ٹو کی طرف اکثر گھر میں ہر گھر میں جو ہے نا ہر بندے کے لیتے لیتا مگ ہوتے ہیں چائے یا دودھ پینے کے لیے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سیم ہم مگ لے آتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہمارا جیسے یہ دو مگ ہیں اب اس کا تو پتہ چل رہا ہے ایک کی اندر کی سائیڈ پینک ہے اور ایک کی وائٹ ہے لیکن کئی دفعہ بلکل سیم مگ لے آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہزبن کا کون سا اور وائف کا کون سا ہے تو اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے کپ کو آپ نے نیل پین لے لینی ہے اور نیل پین کے مدد سے نا کپ کے بیک والی سائیڈ پر مگ یا کپ جو بھی آپ استعمال کریں نا یہاں پر آپ نے چھوٹا سا نشان سائیڈ پر لگا دینا ہے یہ نظر بھی نہیں آئے گا اور اس طریقے سے آپ ایزی لی جو ہے نا پہچان پائیں گی کہ آپ کا کپ کونس ہے اور آپ کے ہزبن کا یا بھائی بہن کا کپ کونس ہے تو اس طریقے سے اگر سیم کپ کے مگ آپ کے گھر میں آ بھی جاتے ہیں تو اس طریقے سے ایزی لی جو ہے نا وہ آپ ان کو سیپرٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ یہ چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن یہ پرابلم بہت بڑا ہے تو آپ اس کو ایزی لی جو ہے نا وہ سالف کر سکتے ہیں چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ایک باول میں آپ نے ون ٹیبل سپون سرسوں کا تیل اور ون ٹیبل سپون وائٹ ویننگر یعنی سفید سرکہ لے لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کبائن کر لینا ہے یہ ٹپ جو ہے نا ایک ریکویسٹر ٹپ ہے میری ایک بہن کی ٹپ آئی تھی کہ عید آ رہی ہے تو فنیچر کی شائن کو کس طریقے سے واپس لے کر آ سکتے ہیں کس طرح سے اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں تو آپ نے جس یہ دو چیزیں سیم کونٹیٹی میں لے لینی ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں سیپرٹ نہیں ہونی چاہیے فنیچر کے اوپر جتنے بھی نشان ہے سائی ٹیبل پر سپیشلی یا پھر اگر فنیچر کی شائن چلی گئی ہے تو بس آپ ایک دفعہ اس کی مدد سے جو ہے نا سارے فنیچر پر اس کو رب کر لیں کاؤٹن کا استعمال کر لیں کسی بھی ساف سترے کپڑے کا استعمال کر لیں یا ٹیشو کا استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے بھی آپ صاف کرنا چاہیں لیکن کپڑا اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے مٹی والا نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے نا آپ نے لگا کر ہلکا سا اس کو رب کر کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی صاف کپڑے کے مدد سے دوبارہ سے اس کو رگڑ کر صاف کر لیں جتنے بھی نشان ہوگی نا سرکے کی مدد سے بلکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور جو ہم نے اس کے اندر سرسو کا تیل ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی اچھی فنیچر کے اندر شائن آ جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے بہت سے پیسیوں کی بچت کر سکتے ہیں اور آپ گھر پر ہی اپنے فنیچر کو صاف سترا اور پالش کر سکتے ہیں تو آئی ہوپس ہوگی یہ ٹپ بھی آپ کے ضرور کام آئی گی چلتے ہیں جی ٹپ نمبر فور کی طرف ہمارے چہرے پر گیر ضروری بال ہر لڑکی کے یہ مسئلہ ہے کہ ان کے چن پر یا پھر اپر لی پر تو لازمی جو ہے نا وہ بال بہت ہی عجیب سے آ جاتے ہیں جس کو ریموو کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو جب ہم ایک دفعہ تریڈنگ ویکس وغیرہ کروا لینا تو اس سے گروہ جو ہے نا وہ مزید بڑھتی جاتی ہے تو اس کی گروہ کو پرمیننٹی روکنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی ریموڈی شیئر کروں گی بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ون ٹیبل سپون آپ نے ویسٹین لے لینی ہے اور ون ٹیبل سپون آپ نے لے لینی ہے جی یہاں پر گندم کا آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دونوں چیزیں آپ نے سیم کونٹیٹی میں لینی ہے گندم کا آٹا اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی بیسٹ ہیں اس کے بعد دو پنچ آپ نے اس کے اندر حلدی جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد جی اس کو مکسر کی فارم میں لے کر آنے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی کچھا تھنڈا دودھ ایڈ کرنا ہے آپ نے اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے تو آپ دودھ کا استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو پھر آپ اس میں روز وارٹر کا یعنی کہ ارکے گھلاب کا استعمال کر لیں اگر وہ بھی گھر میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ لیمن جوز کا استعمال بھی کر سکتی ہیں تو کئی ساری آپشنز دے دی ہیں تاکہ ایزیلی جو بھی آپ کے گھر میں چیز اویلیبل ہو آپ نے لے کر استعمال کر لینی ہے کوئی بھی چیز آپ کو مارکیٹ سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویس لین تو ہر گر میں ایزی لی جو ہے نا وہ ایویلیبل ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے اپرلپ کے بالوں کو ریموو کرنا ہے یا چن کے یا کسی بھی جسم کے حصے سے بالوں کو ریموو کرنا ہے ایک موٹی سی لیر آپ نے لگا کر چھوڑ دینی ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ڈرائی نہ ہو جائے کیونکہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں تو وہ بہت تنگ کر رہے تھے تو اس لیے میں زیادہ ویڈ نہیں کر سکی جس میں آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے رکھا تھا لیکن اچھے طریقے سے پراپر تو خوشک نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا تھا تو اس طریقے سے اتارنے کا طریقہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اگر اس سائیڈ پر بالوں کا روخ ہے نا تو آپ نے اپوزٹ سائیڈ پر اس کو ریموف کرنا جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا تو بلکل گول گول سے اس کی بتیاں سی بن کے اترے گی تو اس طرح سے تھوڑا سا پین فل بھی لگے گا کیونکہ ہم نے اس کی مطل سے بالوں کو ریموف کرنا ہے تو تھوڑا سا پین فل ضرور لگے گا لیکن اتنا نہیں جتنا ہم ویکس وغیرہ کروائیں تو ہمیں پین ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ لازمی اس کا استعمال کریں جتنے بھی آپ کے چہرے پر بال ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو ہے نا آپ کے بلکل جو ہے نا گروت بلکل رک جائے گی بالوں کی جب آپ اس کو پرمینٹلی استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ویسلین بہت ہی زبردست ہے اور سپیشلی یہ کہ جب ہم ویسلین کا استعمال کریں گے تو دوبارہ ہمیں کوئی بھی اس کے اوپر مویسٹرائزر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سکن سوفٹ سمودھ بھی ہوگی وائٹیننگ ایفیکٹ بھی آپ کو دے گی جب آپ پروپریس کا استعمال کریں گے اور سب سے بڑا مسئلہ آپ کے جو جتنے بھی غیر ضروری بال ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی استعمال سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یہ بہت ہی آزمائی ہوئی ٹیپ ہے آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائے کریں اور اپنی اس پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کریں تو آئی ہوپ سے ہو کہ یہ ٹیپ آپ کے ضرور کام آئے گی چلتے ہیں جی آج کی سپیشل رمضان ریسپی کی طرف اس کے لئے جی ہمیں یہاں پر چاہیے دو بوائل ایگ آپ نے ہاف بوائل نہیں کرنے پورے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے اس کی مدد سے گریٹر کی مدد سے آپ نے جو ہے نا اس کو گریٹ کر لینا ہے کرش نہیں کرنا گریٹ کرنا ہے یہ بھی جو ہے نا اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھا دے گا تو جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی ایک دفعہ آپ نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ کو باہر سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چار آلو لے کر بوائل کر کے اس کو بھی گریٹر کی مدد سے بری کر لیا تھا اور انڈے جو ہم نے گریٹ کیے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہرا دنیا فریش اس کے اندر ایک مٹھی ڈال دوں گی اور جو بھی سپائسز آپ کے پاس گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اگر چاہیں تو بائنڈنگ کے لیے آپ یہاں پر بیسن کا استعمال کر لیں لیکن میں اس میں جو ہے وہ کون فلور ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون یہ کباب کو بہت ہی زیادہ کرسپی بنا دیں گے تو سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد کباب میکر کی مدد سے کباب تیار کر لوں گی کباب بنانے سے پہلے آپ نے اس کو ہلکا سا گریز کر لینا ہے اور اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے بنائیں تو ہاتھوں پر بھی ہلکا سا آئل لگا لینا ہے تاکہ یہ پرفیکٹ شیپ میں بن سکے تو یہاں پر دیکھیں جی اسی طریقے سے آپ نے ان کباب کو تیار کر لینا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے لیکن یقین کریں اگر آپ آلو کے کباب یا دال والے کباب کھا کر تھک گئی یا نا تو ایک دفعہ میرے کہنے پر اس ریسپی کو لاس میرے ٹرائے کریے گا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اور بہت ہی ایزی ری جو ہے وہ آپ بنا سکیں گی اس کے بعد کوٹنگ کے لیے صرف ہمیں ایک چاہیے اور کوئی بھی چیز ہم اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اس میں تھوڑی سی کالی میٹ اور تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیں گے تاکہ اس میں کوٹنگ میں بھی اچھا سا اس کا ٹیسٹ آجائے تو اس کے بعد بس اس کو کوٹنگ کرتے جائیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جب تک یہ گولٹن براؤن نہ ہو جائے ریسپی آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اس کے علاوہ چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور بیل ایکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیشن آپ کو ایزیلی مل سکے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو کونسی ٹپ اور ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور ساتھ منشن کیجئے گا کہ آپ مجھے کس ٹیٹی سے ووچ کری ہیں ہرے دنیا کی چٹنے کے ساتھ اس کو سیف کریں انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گی اور آپ دوبارہ اس ریسپی کو بنانا پسند کریں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعومیں یاد دکھے گا thank you for watching and don't forget to subscribe if you like my video اللہ حافظ